السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سبی برات لوگ منائی ہیں بہت سارے لوگ اور اس سبی برات کو لے کر کے اچھلی امت جو ہے دو گروہ میں بٹی ہوئے ہیں کچھ لوگ سبی برات کی بہت احتمام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی احتمام نہیں کریں گے ایک نارمل رات کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے لیکن اس بحث پہ ہمیں نہیں جانا چیئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اس پہ ہم ایک دوسرے کو فتوہ دیں ہمیں غور فکر کرنا چیئے قرآن کی روشنی میں اور جس چیز کی جتنی اہمیت ہے جو جتنی اہمیت کے حامل ہے اس کو اس پوجیسن پہ رکھنا چاہیے یہ ہمارے لیے ایک طرح سے دینی تقاضہ بھی ہے اور ہمارے فائدے کی بھی چیز ہے ورنہ ہوگا کیا کہ ہم بہت سارے کام پرائیوٹی نہ سمجھنے کے وجہ سے بہت زیادہ انرجی لگا رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے اس کا ریجلٹ کم ملے ان جو چیز پرائیوٹی کی ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوں جیسے فر اگزامپل ایک آدمی فرض نماز کی اہمیت نہ دیتا ہوں یا فرض نمازیں احتمال سے نہ پڑھتا ہوں فرض نماز کی اہمیت نہ دے کر کے رات بھر نفل عبادت کرتا رہے رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہے بلکہ سالوں بھر نفل نمازیں پڑھتا رہے ایک فرض نماز کی مقابل میں کوئی سٹینڈ نہیں کرے گا تو اہمیت کے حامل کون ہے اہمیت کے حامل فرض نماز ہے اگر آپ فرض نماز کی پابندگی کرتے ہیں تب تو آپ کو سنت اور نوافل فائدہ دے گا ورنہ آپ خوب محنت کر لیں رات بھر جاگتے رہیں رات بھر عبادت کرتے رہیں آپ فرض کی اہمیت نہ دے تو وہ چیزیں آپ کو بلکہ فائدہ تو دور کی بات بہت بڑا نقصان پہنچا دے گا یہ اسی طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کی پرائیٹی کس کی ہے تاکہ ہمارا انرڈی بھی ویسٹ نہ ہو رات بھر آدمی نفل نماز پڑھ رہا اور چار رکعت نماز فرض اگر اس نے اشرا کی نہیں پڑھی تو دیکھا جائے تو انرڈی تو سب سے زیادہ محل لگا ہے سب سے زیادہ سواب ہونا چاہیز ہے رات بھر کی نماز میں لیکن وہ سواب نہیں ہوگا اگر اس نے فرض عدا نہیں کی اسی طرح میں اصل یہ بات اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ پرائیٹی دو چیزیں اگر سامنے ہیں تو ہمیں کس کو پرائیٹی دینا ہے کس کی پرائیٹی جادہ ہے کس کی کم ہے وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے ورنہ ہمارا انرڈی لوسٹ ہو سکتا ہے سب پرات کو لے کر جو کنفیوزن ہے وہ ہم سب کو جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی غور فکر کرنے والے بجائے صدت اپنانے کے صحیح باتیں تفقیق کرنی چاہیے قرآن کی روشنی میں کہ کیا قرآن میں سب عبارات کا ذکر ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عبارات کی احتمام کرنے کو کہا اس رات کی احتمام کو کہا زور دیا کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سب عبارات کی احتمام ملتی ہے تو آپ کو یہ رساج کرنا چاہیے یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے اسی کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ لیلت القدر جو رمضان کے آخر عصرہ میں آتی ہے اس کی اہمیت بلکل واضح ہے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زندگی کے انہوں نے جو رمجان میں عبادت اور رمجان مجھ کی احتمام کیا وہ سارے واضح ہیں اب سب عبارات پہ دکت کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں ایک طرح سے ایک ایگو کا بھی مسئلہ ہے کہ بھائی میں اس مسئلہ کا ہوں میں تو سب عبارات مناتا آ رہا ہوں تو مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے تو جسٹیفائی کرنے کے لیے چاہے جعیف روایت مل جائے چاہے جعیف حدیث مل جائے چاہے ایک چھوٹی سی کہیں سے جیتے ہو ڈوبتے کو تنکل کا سہارہ کچھ بھی مل جائے اس کو بڑھا چڑھا کر کہتنا بتا دیں گے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے بھائی میں میرا موقع صحیح ہے اور اس کو لوگوں نے سب عبارات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں نے دو سورتوں کا ذکر کیا کئی بار ایک سورت دخان کا اور ایک سورت القدر جو ہے اب یہ ہر انسان ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوئی ہے وہ لیلت القدر میں نازل ہوئی ہے لیلت القدر کا ذکر واضح طور پر ہے اس کی فضیلت واضح طور پر ہے اب ایک دوسرے جگہ ہے جو سورت دخان ہے لوگ اس کو ریفرنس بناتے ہیں کئی بار کہ اس میں سب برات کر ذکر ہے سورت دخان کی جو دوسرے آیت ہے بسم اللہ الرمان الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُمْ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَا اِنَّا كُنَّا مُنزْرِينَ بے سکھ ہم نے اَنزَلْنَاهُمْ اسے نازل کیا فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَا مبارک رات میں یہ جو رات مبارک رات جو ہے اس رات کی پروپرٹیز بتائی جا رہی ہے وہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ بہت ہی مبارک رات ہے جس دن یہ کتاب نازل ہوئی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُمْ وہ کتاب یہ آپ سمجھ لیجئے فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَا اب ایک جگہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی مبارک والی رات میں نازل کیا بہت بابرکت والی رات میں نازل کیا اور نازل ایک ہی بار گوہ اور دوسری جگہ آرہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَلْتُ الْقَدْرَ ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا تو یہ رات جو ہے قدر کہتے ہیں خدرت کو پاور کو طاقت کو تو یہ بھی رات کی صفت بتائی جا رہی ہے یہ خدرت والی رات ہے یہ مبارک رات ہے یہ دونوں ایک ہی رات کی ذکر ہے دو رات کی ذکر نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی یہ ہم بتا دیتا اگر یہ سور مبارکہ کو ہم کہتے ہیں سب برات کا ذکر ہے تو پھر ہم یہ کہنا پڑے گا کہ پھر قرآن میں کنٹرڈکسن ہے ایک جہاں تو کہہ رہے گی سب برات کے دن ہم نے نازل کیا قرآن کو اور ایک بار کہہ رہے ہیں کہ لیلت القدر میں نازل کیا جو رمجان میں تاق رات میں آئے گی تو یہ تو کنٹرڈکسن ہے نا اور قرآن میں کنٹرڈکسن نہیں ہے یہ ہمارے سمجھ کا فیر ہے سمجھ کا بھی فیر نہیں ہے کلیر ہے اگر آپ پڑھیں گے تو بلکل کلیر ہے کوئی سمجھ کا فیر نہیں لیکن ہم جگردستی چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سب برات کی رات میں عبادت نہ کریں لیکن اس کے چکر میں سب قدر کی اہمیت کم ہو جائے گی کم ہوتی ہے میں خود بچپن میں سب برات بہت صدر سے بہت صدر سے رات بھر عبادت کرتے کرتے گجارہ لیکن جب ہمارے اندر سب برات کی جب اہمیت تھی جس جمانے میں بہت زیادہ وہ اہمیت سب قدر کی نہیں تھی اس کا ایک سیکلوجیکل امپیکٹ تھا جائیسی بات ہے کہ آپ دو چیزوں کو برابر اہمیت نہیں دے سکتے ہیں جو جس کی اہمیت کی حامل اس کو تو یہ پہنچ گیا اس لیول پر سب برات تو جو صدت ہونی چاہیے تھے سب قدر کی اس کو ڈھوننے کی اس کی عبادت کی اس کی تلاش کی وہ کم ہو جاتی ہے کئی جگہ تو لوگ اس رات کی اہمیتی نہیں دیتے ان کو معلوم ہیں کہ بس ایک ہی رات ہے سب برات اسی دن سارا معاملہ اسی دن سارے فیصلے اسی دن یہ سارا معاملہ سارا فیصلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس رات کی ذکر ہو رہا ہے جس رات میں نازل ہوئی اور وہ ایک ہی رات ہے چاہے اس کو قدر کی رات کہیں چاہے مبارک کی رات کہیں یہ ورڈ صفاتی ورڈز ہیں اس رات کی صفات بتا جاری ہے قدرت کی رات ہے وہ مبارک رات ہے وہ اور اس دن اس کے جو نیکس رات دخان میں آتا بھی ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم اور اس دن جو ہے ایوری افیرس آف وزڈم اس دن کیے جاتے ہیں تگیر آپ میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونی چاہیے جو جس کی اہمیت کی حامل ہے اس کی اہمیت دیں آپ اس رات میں جاگنا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں جاگیں لیکن یہ بات دھیان رکھیں کہ اس کی اہمیت صبح قدر کی اہمیت کو نہیں پہنچ سکتی کہیں دور دور تک اس کی لیول کو نہیں پہنچ سکتی چونکہ اس کی اس رات کی ذکر خود اللہ کر رہا اس رات کی فضیلت خود اللہ بیان کر رہا اس رات کی ساری افضلیت ساری رات پہ ہجاروں مہینوں سے بہتر وہ رات ہے اس کی فضیلت اللہ بیان کر رہا سب پر آت کی فضیلت اگر ہوتی تو سب پر آت کی بھی فضیلت اللہ قرآن بیان کر دیتا ہے اتنی بڑی بات اللہ تعالی ہمیں کنفیوزن میں نہیں ڈالتا ہے ہے نا اللہ تعالی ہمیں واضح چیزوں کو خول خول کر کے بتایا قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں خول خول کر کے بیان کی تو اتنی بڑی سوبرات کی رات اللہ تعالی اتنی بڑی احمیت کی حامل اور اس کو بیان ہی نہیں کر رہا اور سوی خدر کو صرف بیان کر رہا اور ہم سوبرات کے پیچھے رات بھر قبرستان کی چکر لگا رہے ہیں رات بھر عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اصل جو رات ہے وہ ہمارے ہاں سے نکل جاری ہے تو یہ سیطان ہمارا کتنا بڑا خودہ دسمان ہے کہ ہمیں حقیقی چیزوں سے بھٹکا کر کے اس سے کم اہمیت کی چیزوں میں وہ لگا دیتا ہے اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ ہم کیا چیز کھو رہے ہیں سوبرات کی اہمیت اب آپ دیں گے تو اپنے آنگ اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے آپ نے ہر چیز میں نے خود بیان میں سنا یہ رات میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سارے فیصلے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں ہر کچھ اسی رات میں ہوتا ہے تو بھائی ایک آدمی دوسری رات کی اہمیت کیوں دے گا جبکہ یہ وہ رات نہیں آپ کے ہاں سے ہمارے ہاں سے سبے قدر اس سبے برات کی چکر میں نکل گئی بہتوں بھی نکل جاتی ہے اس کا گناہ ان لوگوں کو ہے جو لوگ جبردستی سبے برات کو سبے قدر کے ایک ویلے میں کھڑا کر رہے ہیں امت کو جو ہے اصل جو بیچارے کو جو ملنا چاہیے تھا جو نعمت جو فضیلت اسے محروم کرتے رہے ہیں میں خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں گرگان کی مسجد میں جب میں گرگان میں رہتا تھا تو وہاں کی جو مین مسجد ہے ہائیوے پہ وہاں ایک بار جمعہ کے نماز پڑھنے گیا اور وہ سبے برات کی رات آنے والی تھی تو وہاں سبے برات پہ بیان ہو رہی تھی تو ایسی ایسی فضیلت سبے برات پہ بیان کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے میں خود سناؤں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے سبے برات کی جو فضیلت بیان ہوگی تو ایسی بیان ہوگی لگیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی رات ہے ہی نہیں وہاں بھی وہی ہو وہاں تک تو برداس کرنے لائک چیزیں تھی جب اس کے ریفرنس میں انہوں نے پڑھا تب مجھے لگا کہ آپ جو ہے کچھ کرنا چاہیے جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہوئی میں بالکل ایمان کے پاس پہنچ گیا اور میں نے ایمان صاحب سے پوچھا کہ آپ سبے برات کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور سورہ انہاں انزلنا فی لیلت القدر کا پڑھا جو رمضان کی تاخرات میں آئے گی آخر عصرہ میں تو کیا یہ صحیح تھا آپ یقین مانئے بیداؤ ٹینی سیکنڈ ڈیلے کیے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے غلطی ہوگی اتنی بڑی غلطی آپ کیسے کر دیتے ہیں اتنے بڑے مجمع کو آپ نے تو بالکل جو لوگ بیچارے بہت زیادہ ان کو اگر علم نہیں ہے تو تو ہمیشہ کے لئے سبے برات کو پکڑ لیں اور ان کے ہاں سے سبے قدر چھوڑ جائے گا چونکہ آپ نے سبے قدر انہاں انزلنا فی لیلت القدر اس میں پڑھ دیا آپ نے کہ یہ سبے برات کے لئے ہیں تو انہوں نے بولا مجھ سے غلطی ہوگی انہوں نے یہ غلطی ہے تو کوئی طلافی نہیں ہے یا تو آپ مائک سے بولیں مجھ سے غلطی ہوگی انہیں نہیں اب تو نماز ختم ہوگی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انہوں نے آپ اگلے جمعہ میں پھر بیان کیجئے کہ میں نے غلط سورہ پڑھا تو یہ حال امت کا کہ ایک تو امت جاہل ہے غور فکر کرنہ ہی نہیں چاہتی سننے ہی نہیں چاہتے بڑوں سے سنا ہے بزروبوں سے سنا ہے ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا ہے بھائی بڑوں نے فرمایا ہے میں بڑوں پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں ہمارے رات کی بھی فرض بنتی ہے کہ چیزوں کو رائٹ پرسپیکٹیب میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا انرجی جہاں زیادہ لگنا چاہیے تھا وہاں بہت کم لگ رہا ہے جہاں کم لگنا چاہیے تھا وہاں بہت زیادہ لگ رہا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا وہ ویسا ہی ہے کہ کوئی فرض نماز کی اہمیت کم دے دے اور نوافل پر نوافل پڑھتا رہا ہے خوب نرزی لگا رہا نوافل پڑھنے میں لیکن وہ دو رکت کی فرض کی نماز آپ سو ہجار جتنا بار نوافل پڑھنے وہ دو رکت فرض کی نماز سے مقابل میں خڑانے ہوگی تو ہمیں کس کی اہمیت زیادہ دینی ہے اور کون اہمیت کے حامل ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے ورنہ معلوم ہے کہ ہم نے محنت تو خوب کیا کمایا کیا چونی اٹھنی اور اگر ہمیں اہمیت معلوم ہوتی کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے تو ہم محنت ہم کم کرتے اکماتے لاکھو یہ یہ فرق یہ ہمیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے وآخر الدعوانہ قلحم اللہ رب العالمین